اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے جس نے رب کے لئے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم کی پہچان آجزی سے ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو یقین مارو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہا سیدھا ساتھ میں اسمان تک پہنچ جاتی ہے جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا وہ رحمان اور رحیم تو ہے ہی مگر تم نے سنا نہیں وہ ذل جلال بھی ہے جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیئے ان کو بھلا دیں لیکن جو انہوں نے سبق دیئے ان کو ہمیشہ یاد رکھیں کچھ لوگ نیت کے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کا عقص غلط دکھایا جاتا ہے عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے عورت کی اپنی بہت سی امیدیں اور خواب ہوتے ہیں لیکن جب صحیح جیون ساتھی نہیں ملتا تو اس کے سارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں پھر وہ زندگی بھر زندہ تو رہتی ہے لیکن زندہ لاش بن کر ایسا گھڑلیں جو سفید نہ ہو براؤن یا بلیک ہو یعنی کیمیکل سے پاک ہو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی ایک بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو موں میں چوستے رہیں چباتے رہیں چند دن اس کو کر کے دیکھیں جوانی طاقت اصاب میدہ آنتیں دیمی قبض ہونا بدحضمی جسم کا بڑھنا پرانی تبخیر اصابی کھچاؤ ریشہ اور بلغم ان سب کا شافی علاج ہے مرد پہلے عورت کو ستا ستا کر نیم پاگل کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہمارا ایسی ذہنی مریضہ کے ساتھ غزارہ نہیں عورت کو کمزور مت سمجھو وہ جتنی بار ٹوٹتی ہے اللہ اسے اتنی بار پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے پیارے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ